موسیقی 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 کوئی سجا نہیں دی جا رہی ہے اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کیلئے کہا جا رہا ہے کیا لوگ ہو کیسی باتیں کرتے ہو حد ہے کسی بات کی کیسے جاہلوں جیسی باتیں ہیں اور ایک خدا کو یاد کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے کرو ہمارے خدا نے ہمارے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے ہم کسی کا دل دکھائیں ہم کسی کو پریشان کریں ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہو یہ سب سے بڑا گناہ ہے آگ لگا رہے ہو پتھر فینک رہے ہو لوگوں کو مار رہے ہو اس سے آپ کا اللہ آپ کا خدا خوش ہو رہا ہے شرم کرو ان لوگوں کو مار رہے ہو جو لوگ تمہاری سیکیورٹی میں کھڑے ہیں جو لوگ تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتے اور اگر تمہیں مرنا ہے تو ایک جا کے مرو نہ اکیلے جا کے مرو نہ سارے لوگوں کو ساتھ میں کیوں لیتے ہو تمہاری وجہ سے پورا دیش پریشان ہے سمجھانے سے سمجھانے مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے مطلب ایک جانور کو اگر کسی خونٹے سے باندھ دیا جائے نا اور چھے دن اس کو باندھ کے رکھا جائے ساتھوے دن جب کھولو گے تو وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں کھڑے رہنا ہے اتنے دن میں تمہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ واقعی ملک میں واقعی دیش میں واقعی دنیا میں لوگ واقعی مر رہے ہیں کیسے لوگ ہو کس شبدوں میں تمہیں سمجھایا جائے بیٹھ جاؤ مر جاؤگے تم تو مروگے تمہارے چکر میں اور بہت لوگوں کو لے کر جاؤگے اللہ کی باتیں کرتے ہو اللہ کی باتیں سنو بھی مانو بھی سمجھو بھی کیسے لوگ ہو یار شرم کرو تھوڑی شرم آنی چاہیے تمہیں رو رہے ہیں لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں تمہارے سامنے وہ لوگ جن کے خود کے پریوار ہیں چاہے تو ایک سیکنڈ میں جا کر بیٹھ جائے اپنے گھروں میں کر رہے ہیں تمہاری حفاظت بلکل شرم نہیں ہے شرم آتی ہے جب دس ویڈیو وائرل ہوتے ہیں اور دس ویڈیو میں سے نو ویڈیو جب دیکھتا ہے نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسلم ہے تو برا لگتا ہے اندر سے لگتا ہے کہ سمجھنا چاہیے کیا میں آپ لوگوں کو بولوں نہ میں اتنی پڑے لکھی ہوں نہ مجھے بہت زیادہ سمجھ ہے میں اپنے خدا کو مانتی ہوں میں اپنے اللہ کو مانتی ہوں اور صرف یہ پتہ ہوتا ہے مجھے کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے میں کسی کو نقصان نہ پہنچا ہوں میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو سب سے پہلے فرمایا ہے اللہ نے کہ تمہاری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو تم کسی کا دل نہ دکھاؤ مار رہے ہو یہ کہاں کی انسانیت ہے ارے تمہاری جان کے لیے تمہیں مار رہے ہیں وہ لوگ تمہاری جان کے لیے تمہیں ڈنڈے برسا رہے ہیں تمہاری جان کے لیے تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں گھر میں بیٹھ جاؤ تمہیں گھر میں بیٹھنا ایسا پاپ لگ رہے ہیں گناہ کر رہے ہو تم گھر پہ رہے کی کیا کسی اور دےش میں نہیں بھیجا جا رہے ہے تمہیں کسی اور پڑوسی کے گھر میں نہیں رکھا جا رہے ہیں کسی اور مطلب قیدیوں کے ساتھ جیل میں نہیں ڈالا جا رہے ہیں تمہارے پریوار کے ساتھ تمہارے بچوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہنے کو کہا جا رہا ہے اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے شرم کرو یار شرم کرو مان جاؤ ابھی بھی توبہ کرلو گھر میں بیٹھ جاؤ مر جاؤ گے دنیا ختم ہو جائے گی کچھ نہیں ملے گا کسی کو میری سبی سے گزارش ہے پلیز اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ کچھ دن کی بات ہے سلامت رہیں گے تو زندگی بھر رہیں گے آپ اور ہم سب ساتھ رہیں گے مت کرو یار ایک جان کی بات ہو نا تو آدمی کچھ بھی کر لے انسان کچھ بھی کر لے تمہاری وجہ سے تمہارا پریوار بھی مرے گا تمہارے پریوار کی وجہ سے جو لوگ ان کے کانٹیٹ میں آئیں گے وہ لوگ بھی جائیں گے مان جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ گھروں میں یار مت کرو ایسا پلیز مت کرو سمجھ جاؤ تھوڑے دنوں کی بات ہے زندگی بھر کے لیے لوگ ڈاؤن نہیں ہوا ہے کہ پوری زندگی ہمیں گھروں میں رہنا ہے ارے اب ہم کیسے رہیں گے جن لوگوں کے کروڑوں کی بزنس چلتے ہیں وہ بھی آج گھر میں ہیں بھائی پلیز بیٹھ جاؤ یار ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہیں اور کسی کو مارو مت مت آگ لگاؤ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ آپ کسی کو مارو کسی پہ پتھر فینکو یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے تو شاید میری باتوں میں پلیز 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 گھر میں بیٹھ جاؤ پلیز اینٹینڈی ویڈیو نچ چندہ آئیتے او لائک ویس کونڈی لے دنٹے او کامنٹ چھوڑ یا پٹی کپڑو مآ ویڈیوز شوڑہ لانٹے سبسکرائب چیز کونڈی